محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پارہ ہے پارہ نمبر پندرہ ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل اور اس سورت کا دوسرا نام اسرہ بھی رکھا جاتا ہے اسرہ بھی رکھتے ہیں صحیح سیر کرانے کے معنی جیسے نا اسی سے بھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اس آیت اس سورت کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکھوں ہیں اس کے اندر یہ سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہاں سے منزل کونسی ہے یہاں سے چوتھی منزل ہے ٹھیک ہے اس سورت کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی دو شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شرارت کی اللہ کے نافرمانی کی رسولوں کو قتل کیا تو پھر ان کے اوپر ایک قوم مسلط کر دی گئی جس نے انہوں بلکل بہت زیادہ قتل و غارت کری کر دی ان کو بہت سارے علماء اور جس میں تھے بہت سار ان کو قتل کر دیا پھر دوبارہ سے جب ان دونوں کے دوبارہ سے ان کی حالت پھر صحیح ہو گئی درست ہونے لگے تو پھر اپنی پہلی حالت پھر سے دوبارہ سے وہ ابنوں نے اپنائی پھر دوسری مرتبہ پھر ان پر جو ہے سختی کی گئی اور اس میں حضور علیہ السلام کے شب میراج کا بھی ذکر ہے جواب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے میراج کرمائی جسم کے ساتھ جسم کے ساتھ بظاہر جسم کے ساتھ اللہ تعالی کا دیدار کرنا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے دنیا میں اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا اور سبحان اسرہ بیعبدی لیلہ من المسجد الحرامی الى المسجد الاخصا اس یہاں تک کا حضور علیہ السلام کا سیر کرنا یہ قرآن پاک کی نص قدی سے ثابت ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا اور آسمانوں کی سیر کرنا اور پھر لا مکہ تک پہنچنا اس کا ثبوت جو ہے حدیث صحیح متواترہ سے ثابت ہے لہذا اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو گمرا ہوگا ٹھیک ہے تواتر کے ساتھ جو حدیث جو ہیں ثابت ہیں تو اس کا انکار کرنے والا گمرا کہلائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت محربان رحم والا سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرامی الی المسجد الاخصل لذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات سبحانہ سبحانہ پاک ہے وہ ذات اللہ ذی اسرہ جس نے سیر کرائی بے عبدہی اپنے خاص بندے کو ضمیر اضافت ہو گئی ہا ضمیر کی طرف تو یہاں پر خاص کا مانا ہو جائے گا اللہ کی طرف تو جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو لیلن رات کے کچھ حصے میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے کہاں پر الی المسجد الاخصہ مسجد اقصہ تک اس مسجد اقصہ تک پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنے خاص بندے کو مسجد رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی اللہ ذی بارکنا حولہو وہ مسجد حرام جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی بارکنا حولہو جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھا دیں آیاتنا تو تاکہ ہم انہیں اپنی عظیم نشانیاں نشانیاں دکھائیں انہو ہس سمیع البصیر بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ تک سیر کرائی جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھا دیں بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہیں اچھا اس صورت کا نام جو عصرہ ہے علماء کی استلام ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں اسرہ کہتے ہیں اور مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ کے سفر کو صدرت المنتحہ کے سفر کو سفر میراج کہتے ہیں بساقہ دونوں سفر کے مجموع کا اسرہ یا میراج کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے اب سبحانہ یہ لفظ آیا یہاں پر سبحانہ یہ مفعول مطلق بنتا ہے ایک فیل محضوف کا سبحتو سبحان اللہ میں تصویر بیان کرتا ہوں یا اسبحو سبحان اللہ ٹھیک ہے تو میں پاک ہے وہ ذات جو اس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی انشانیاں دکھائیں بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہیں یہاں پر ایک چیز ہے اسرہ اسرہ یسری اسران معنی ہوتا ہے سیر کرانا لے جانا بابی بی فال سے ہیں فیلے ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور مادہ اس کا ہے سین را یا ہفت اقصام میں ناکسے یا یوگا رات میں چلنا رات میں چلنا دیکھئے رات میں یہاں چلنا ہوتا ہے اسرہ کا معنی اور لیلن کا معنی پھر رات آ رہا ہے تو یہاں پر ایک منطق کی اسطلاح میں آتا ہے تجرید تجرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے ایک معنی لیا جائے دوسرے سے دوسرا معنی لیا جائے تو اسرہ کا معنی صرف ہو جاگر سیر کرانے کا معنی لے لیں گے اور لیلن کا معنی پھر اس کے بعد آتا ہے عبدون معنی بندہ جمع عباد آتی ہے اور یہاں حضور علیہ السلام وہ سلام مراد ہیں مسجد حرام حرمت والی مسجد عظمت والی اس سے مراد وہ مسجد ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے جس میں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہوا کرتا ہے مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ بابِ نصرہ ینسرو سے اس میں ظرف ہوتا ہے ٹھیک ہے خلافِ قیاس ہاں خلافِ قیاس سجدہ نصرہ سے کیا آنا چاہیے مسجد ٹھیک ہے تو مسجد آیا ہے اسی طرح حرام مسجد کی جوہ مساجد حرام بمانے سمیہ اسم اسے مسجد حرام ہونا بمانے حرام ہونا اس مسجد کی عظمت کی وجہ سے یہاں پر کسی انسان کو مارنا شکار کرنا کاٹنا وغیرہ حرام قرار دیا گیا اس لئے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں مسجد اقصہ بیت المقدی جو ملک شام میں اور یہ مبارک مسجد سلمان نے تعمیر کرائی تھی جنوں کے دریئے سے ٹھیک ہے مسجد اقصہ کے معنی ہوتے بہت دور والی مسجد مکہ معظمہ سے بہت دور ہونے کے بیسے اسے مسجد اقصہ بھی کہتے ہیں اس کی جمع مسجد اقصہ کے معنی بہت دور تاکہ ہم بارک نہ بارک یبارک باب مفعالت سے فیل ماضی معرو سیغا جمع متقلم حول معنی اتا اردگرد ہم نے اس کی اردگرد برکتیں رکھی لے نوریہو ارائیوری ارائتن تاکہ ہم دکھائیں تو آیاتینہ یہ باب افحال سے نوری اب لامک کہے ہیں جس کی بنیاد پر کیا ہے منصوب ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ راہ حمزہ یاہ ہفتہ اقصام میں محمود اور ناقص یائی ٹھیک ہے سمیع العلیم سمیع العلیم اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ ہیں سمیع فعیل کے مبالکہ کا سیغہ باب سمیع سے اور عالیم باب سمیع سے مبالکہ کے بدن پر سمیع البصیر اچھا ہاں تو یہ ہو جائے گا انہو والسمیع البصیر تو یہ کرو ما یا کرو موسیع وآتینا موسیل کتاب وجعلنا ہودل بنی اسرائیلا اللہ تتخذ من دونی وکیلا اور ہم نے موسیل علیہ السلام کو کتاب عطا کی وآتینا موسیل کتاب اور ہم نے موسیل علیہ السلام کو کتاب دی وجعلنا ہودل بنی اسرائیلا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لئے بنی اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام سے منصوب قوم اس کو بنی اسرائیل کہا آیا تھا تو اور ہم نے موسیل علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا یہ تھا ان لا ان کا لام میں ادغام کر دیا گیا اور لام اللہ ہو گیا کہ ان لا تتخیدو کہ تم نہ بناو من دونی میرے سوا وقیلا کوئی کار ساز اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے انہیں اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ اللہ تتخیدو من دونی وقیلا یہ کہ تم میرے سوا کوئی کار ساز نہ بناو آتائینا فعل ماضی معروف سیغہ جمع متقلم معروف جمع متقلم باب افعال سے مادہ ہے اتایا حمزہ با محمود فا اور ناقس یائی موسیٰ جو ہے یہ مفہول اول ہے اس کا اور تقدیری اعراب ہوتا اس کا چھیک ہے تینوں حالتوں میں اور کتاب و جعلنا و جعلنا باب فتح سے جمع متقلم حدن یہ مزدر ہے حدہ یہدی باب افتحال سے اور میرے سوا کوئی کار ساز نہ بناو کار ساز وکلن مزدر سے فائل کے اندر پر صفت مشبہ باب افتحال افتحال سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال واوی ہے مثال محول مطلق محول مطلق محول مطلق محول مطلق یا تو مثال فائل کے معنی میں ہو لفظو ہم لفظو یا ہم معنی ہو اور یہاں نہیں ہے زریتہ من حمل مانوہ انہو کان عبد شکور زریتہ یہاں پر کہنا چاہیں گے اولاد اے لوگوں ان کی ان لوگوں کی اولاد من حمل جنہیں ہم نے سوار کیا مانوہ نو علیہ السلام کے ساتھ اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم اللہ ہم نے سوار کیا نو کے ساتھ کشتی میں تو ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نو کے ساتھ سوار کیا انہو کان عبدن شکورا بے شک وہ بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ تھا بہت زیادہ شکر گدار حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کسرہ سے شکر ادا کرتے تھے اس لئے ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انہو کان عبدن شکورا ذریت اولاد کے معنی میں جمع ذریات حملہ حملہ یحملو زارابہ یدریو سے جمع متقلم ہے مادہ حملہ ہفت اقسام میں صحیح اور ذریت مادہ زارارہ زال رارہ ہفت اقسام میں مضافع سلاسی انہو کان عبدن شکورا بے شک بہت شکر شکر کرنے والا بندہ تھا اب یہاں عبدن عباد جمع شکور مزدر کے وزن پر مزدر سے فعول کے وزن پر مبالغے کا سیغہ ہے اس لئے بہت شکر گزار اور باب نصرہ سے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُوْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا قَضَيْنَا مَانے ہوتا ہے وحی کرنا بطلا دینا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی کہ در لَتُوْسِدُنَّ کہ ضرور جو ہے تم زمین میں فساد کرو گے ضرور تم زمین میں فساد کرو گے فِلَا مَرَّتَئِن دو مرتبہ یا یا نہیں دو مرتبہ کا ذکر تو ضرور تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا تَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا عُلُوًا اور بڑا تکبر کرو گے اور ضرور بڑا تکبر کرو گے عُلُو چاہو گے یعنی تکبر تو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف وحی کی کتاب میں وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا اور ضرور تم بڑا تکبر کرو گے یہ جو بنی اسرائیل ہیں حضرت یاقب علیہ السلام کا لقب ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ کے ہوتے ہیں اور اسراء کے معنی عبد اور عیل کے معنی اللہ حضرت یاقب علیہ السلام کے بارہ صاحب زادے تھے اور ان کے نسل سے یہودیوں کے بارہ قبیلے ہوئے اس لئے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے لفظ اسرائیل جو ہے عالمیت اور اجمع کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے اور قضائنہ فعل ماضی معروف ہے سیغہ جمع متکلم ہے بابِ ذربہ یدربو سے ہے اور مادہ ہے قاف دال یا ہفت اقسام میں ناقص ہے یائی وَلَتَعْلُوا لَتُفْسِدُنَّا یہ لامِ تاقید بنونِ تاقید سقیلہ ہے اور بابِ افعال سے ہے کیا ہے اَفْسَدَا يُفْسِدُونَ جمع مذکر حاضر وَلَتَعْلُنَّا عُلُوبًا کَبِيرًا اور یہ تَعْلُنَّا سرکشی کرنا تکبر کرنا بڑا تکبر کرو گے بابِ نَسَرَ يَنْسُرُوا فیلِ مُزَارِ مَعْرُوف سیغہ جمع مذکر حاضر لامِ تاقید بنونِ تاقید سقیلہ یہاں پر بھی اور عین لام واؤ مادہ اس کا علو صحیح ہے ہفت اقسام میں ناقصِ واؤی تو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف وحی کی کتاب میں کہ تم زمین میں ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے اور ضرور تم بڑا تکبر کرو گے فَإِذَا جَا وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا الْعِبَاسٍ شَدیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا تو اب انہوں نے دو مرتبہ فیلِ مرتبہ جبا فساد کیا تو ان کے اوپر ایک قوم جو ہے مسلط کر دی گئی عذاب دینے کے لئے فَإِذَا جَا وَعْدُ أُولَهُمَا جب ان دونوں میں سے جب دو مرتبہ میں سے پہلی دوسری مرتبہ میں سے پہلی کا وعدہ آیا جب ان دو میں سے پہلی کا وعدہ آیا فَإِذَا جَا وَعْدُ أُولَهُمَا جب ان دو میں سے پہلے کا وعدہ آیا بَعَثْنَ عَلَيْكُمْ عبادن تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو قوم مسلط کر دی گئی قومِ عمالقہ وغیرہ تو جب دو میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا پہلے مرتبہ کا وعدہ آیا تو بَعَثْنَ عَلَيْكُمْ عبادل لَنَا تو ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندے اولی بَعَثْن شدید کیسے بندے جو کہے تھے سخت طاقت و قوت والے تھے سخت لڑائی والے تھے بَعَثْن شدید تو جب دو میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار جاسو ہوتا ہے گھس جانا تلاش میں کسی کی گھس جانا فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار خِلَالَ الدِّيَار ہوتا ہے گھروں کے اندر فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار تو وہ تمہاری تلاش میں گھروں کے اندر گھوز گئے تو وہ تلاش میں گھوز گئے خلالت دیار گھروں کے اندر دیار یہ جمع ہے واحد دار ہے اور اس کا خلال یہ بھی جمع ہے درمیان اس کا واحد آتا ہے خلل دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی کو بولتے ہیں وَقَانَ وَعَدًا مَفُولًا اور یہ ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا اور یہ ایسا وعدہ تھا تو فَيْدَ جَا وَعَدُ اُولَا هُمَا اور جب ان دو میں سے جب ان دو میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا بَعَسْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادٍ لَنَا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے اولی باسیں شدید ہیں جو سخت گڑائی والے تھے فَجَاسُ خِلَالَتْ دِيَار تو وہ تمہاری تلاش میں شہروں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے نہ تو شہروں کے تو تمہاری تلاش میں شہروں کے گھروں کے اندر گز گئے اور یہ ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا جَا يَجِيُوا بَابِ ذَرَبَا يَذْرِبُوا فَا یہ حرف استیناف ہے اِذَا ذَرَبِ زَمَانَ ہے جَا يَجِيُوا بَابِ ذَرَبَا ہے اس لئے جَا يَذْرِبُوا سے جَا يَا مَادْدَا ہے اَجْوَفِ وِيَائِ وَرْ مَحْمُوظُ الْلَامِ دو مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندے بَعَثَ يَبَاثُ فَتَحَ يَفْتَحُ سے جَمَع مُتَقَلِّم عبادن یہ جمع ہے عبدالن کی اب یہ اس کی جو ہے اولی یہ صفت ہے اولی بَاثِن شدید ٹھیک ہے حالت نسبی میں آئے اور ملحق بجمع ہوتا ہے اولو جو ہوتا ہے یہ حقیقتا جمع نہیں جمع ہے اولو لیکن زو کی جمع ہے بغیر لفظی زو کی جمع ہے بغیر لفظی زو کی جمع ہے اور یہ حالت نسبی میں اور حالت جری میں اولی اولی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے جو سخت جو ہے جنگ والے تھے اور یہاں پر جو ہے ایک چیز بَأَسِن لڑائی والے شدید سخت فَجَاسُ خِلَالَتْ دِيَارُ تو وہ داخل ہو گئے گھروں میں گھس گئے اب یہ جیم واو سین مادہ اس کا اجوافِ واوی ہے اور بابِ نَسَرَ اِنْسُرُ سَهِ فِیلِ مَادِ مَارُو سِغَا جَمَع مُذَكَّرْ غَائِب وَعَادًا مَفُولًا وَعَادًا یہ مزدر ہے مزدری معنی وعدہ کرنا اور مَوْعُودًا مَفْعُولًا یہ فَعَالُ مزدر سے اس میں مفعول ہیں بابِ فتح سے ٹھیک ہے سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِعَمْوَالِ وَبَنِينَا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا سُمَّ رَدَدْنَا اب جب ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ان کو ختم کر دیا بونی اسرائیل کو کافی مار دیا پھر کیا ہوا دوبارہ سے ان کی درست ہو گئے حالت تو کہہ رہا ہے سُمَّ رَدَدْنَا اور پھر ہم نے تمہیں پلٹا دیا تمہارا جو ہے غلبہ تمہارا غلبہ پلٹا دیا علیہم ان پر رددنا سُمَّ رَدَدْنَا عَلَيْكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے پلٹا دیا لَكُمُ الْكَرَّةَ کررا مانے ہوتا غلبہ پھر ہم نے تمہارا غلبہ جو ہے پلٹا دیا ان پر کن پر جنہوں نے حملہ کیا تھا تو پھر ہم نے تمہارا غلبہ پلٹا دیا ان پر وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَا اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے مال بھی دیئے تمہیں اور بیٹے بھی دیئے وَجَعَنْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہیں بنا دیا اکثر نفیرا جماعت کے اعتبار سے گروہ کے اعتبار سے مراد یہ اور ہم نے تمہاری جماعت بڑھا دی ہم نے تمہارا گروہ بڑھا دیا بہت زیادہ تمہارے کیا ہوئی پرورش ہوئی بہت زیادہ کیا ہوئی تمہاری نسلے بڑھ گئی سُمَّا رَدَدْنَا پھر ہم نے تمہارا غلبہ پلٹا دیا ان پر اور ہم نے تمہاری مالوں کے اور بیٹوں کے ذریعے مدد کی اور ہم نے تمہاری جماعت کو زیادہ کر دیا بڑھا دیا رددنا فعل ماضی مارو سیغا جمع متقلم مادہ رددہ ہفت اقسام میں کیا ہے مدافع سلاسی اور اس کے بعد ہے کر رہا معنی ہوتا غلبہ وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور ہم نے تمہاری مدد کی تو اب غلبہ ہو گیا اور امددنا یہ فعل ماضی معروف سیغا واحد جمع متقلم اور باب افعال سے مادہ ہے میم دال دال مددہ اموال مال کی جمع اور بنین ابن ان کی جمع نفیرن تو نفیر کا معنی جماعت گرو جماعتیس کی نفیر نفرن کی جمع نفیر ہے جیسے عبد ان کی جمع عبید آتی ہے پھر ہم نے تمہارا غلبہ پلٹا دیا ان پر اور ہم نے تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ذریعے مدد کی اور ہم نے تمہاری جماعت کو زیادہ کر دیا تمہاری جماعت تمہاری تعداد بڑھا دی اگر تم بھلائی کروگے اگر تم بھلائی کروگے تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کرنے والے ہوگے وَإِنْ أَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... اور اگر تم بھرائی کروگے فلاح تو اپنی نقصان کے لئے کرنے والے ہوگے تو اپنے فلاحا تو اور اگر تم برائی کروگے فلاحا تو اس کے لئے یعنی جان کی برائی کے لئے کرنے والے ہوگے تو اپنی جان کے لئے کرنے والے ہوگے فائدہ جا وعد الاخرتی اب یہ وعد الاخرتی سے مراد دوسری بار کا وعدہ اور جب دوسری بار کا وعدہ آیا جب دوسری بار کا وعدہ آیا لیسو وجو حکم تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں برا کر دیں وَلِيَدْ خُلُ الْمَسْجِدَةَ اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں کما دخلو اول مرہ جیسا کہ اس میں وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا اور تباہو برباد کر دیں مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا تَاور تباہو برباد کر دیں مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا جس پر وہ غلبہ پائیں تطبیراً یہ مفہول مطلق ہو جائے گا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا تاکہ تباہو برباد کر دیں وہ چیز جس پر وہ غلبہ پائیں اور اگر تم بھلائی کرو تو اپنی جانوں کے لئے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو تو اپنی جانوں کے لئے نقصان کے لئے کرنے والے ہو گے اور جب دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے اور تاکہ جس چیز پر وہ غلبہ پائیں اسے تباہو برباد کر دیں اب یہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آگے ہے کہ ذکر کریں گے اس کو اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جیسے اسا یسیو باب افعال سے وین اساتم اور مادہ ہے احسنہ وین احسنتم باب افعال سے حسنہ مادہ ہے اور وین اساتم فلہا اسا یسیو باب افعال سے مادہ ہے سین واؤ حمزہ عجبف واؤی اور محمود اللام وین اساتم فلہا فائدہ جا وعدالاخرتی جب دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا لیسو وجو حکم تاکہ وہ تمہارے چیرے بگاڑ دیں یہاں پر شروع میں لام ایک کہہ ہے جس کی بنیاد پر لام حالت نسبی میں ہے صحیح نہیں لیسو اونہ تھا تو انون گر گیا ہیں باب نسر ینسرو سے اور مادہ اس کا سین واؤ حمزہ ٹھیک ہے سین واؤ حمزہ جواف واؤی اور محمود اللام وجو و جھن کی جمع وَلِيَدْخُلُو دَخَلَيْدْخُلُو نَسَرَيْنْسُلُو سے یہ بھی تھا لِيَدْخُلُوْنَا تھا لام ایک کہہ کی بنیاد پر کیا ہو گیا نون اعرابی گر گیا یہاں پر اور کَمَا دَخَلُو جیسے پہلی فَلِيُوْتَبِّرُو یہاں پر بھی کہتا تَبْبَرَا يُتَبِّرُو بابِ تَفْعِل سے بابِ تَفْعِل سے فیلِ مُذَارِ سِغَا جَمَا مُذَكَّرْ غَائِب اور یہاں پر ان کی بنیاد اللہ اس کے بعد نون ان مقدر ہے جس کی بنیاد پر کیا ہے نون اعرابی گر گیا یہاں پر ہو گیا صلو اللہ الحبیب حتیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد بسلام